بسم اللہ الرحمن الرحیم فیک اینڈ ریل اکسپوز کے موزز دوستو میں ہوں آپ کا بھائی سکندر آیاز چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹی ٹینل فیک اینڈ ریل اکسپوز ناظرین اگرامی آج ہم آپ کو حضرت سلمان علیہ السلام کے اس فیصلے سے اگاہ کریں گے جو انہوں نے بڑی فہم و فراست کے ساتھ تقریب علیہ چرواہے اور قسان کے مابائن کیا حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت فہم و فراست فتانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا ایک مرتبہ حضرت دعویٰ علیہ السلام کے دربار میں دو افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے ان میں ایک بکری والا اور دوسرا قسان تھا قسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا ہے حضرت دعویٰ علیہ السلام نے اپنے علم و تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریور کی قیمت کے برابر ہے یہاں سے بکریوں کا پورا ریور بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے فریقین عدالت سے باہر نکلے کہ دوازے پر نو عمر حضرت سلمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی انہوں نے مقدمے کے بارے میں تریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور گزارش کی اگر جازت ہو تو اس فیصل سے متعلق اپنی رائے پیش کروں اجازت ملنے پر حضرت سلمان بولے آپ بکریوں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فیدہ اٹھاتا رہے اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپورت کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اسی حلت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریوں بکری والے کو حضرت دعویٰ علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری طالع ہے اور دعود اور سلمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریوں رات کو چر گئیں اور ہم نے ان کے فیصلے میں مجود تھے اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلمان علیہ السلام کو سمجھا دیا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اپنے دوستوں کا اپنے پیاروں کا بہت حیار رکھیں اللہ حافظ